مدسر حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر بتائیے گا اس سے پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ نامانم افراد کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے اور نامانم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے ابھی کچھ واضح ہو سکا کہاں پر منتقل کیا گیا ہے انہیں جی بالکل ابھی جلائے کے مطابق فارد چوہدری کو جو ہے وہ اسلامباد منتقل کیا گیا ہے تھانا کو سار اسلامباد میں جو مقدمہ ہے وہ بھی درج کر دیا گیا ہے مقدمہ سکی الیکشن کمیشن عمر حمید کی مدید میں درج کیا گیا ہے مقدمہ میں خوف و راس شہر انگیزی اس کے علاوہ انتشار پلانے اور دمکیاں دینے کی جو دفعات ہیں وہ شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر کے مطابق ملزم فارد چوہدری نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو منشی کا الیکشن کمیشن کو ایک لڑکا کہا کہ جو بھی اس کو فون کرتا ہے فوری جو ہے وہ اس کا کہنے پر جو ہے وہ عمل درامت کرتے ہیں تو اسی جو اس طرح کی جو دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمہ عدد کیا گیا ہے تانہ کو سار ازرائی کے مطابق جو ہے اسلامباد جو پلیس ہے وہ اس مقدمے کا جو ہے وہ چلان تیار کرے گی اور دارت میں بجوائے گی اور اس مقدمے کی جو ہے وہ تفریش جو ہے وہ اسلامباد پلیس کرے گی تاہم ازرائی کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فارد چوہدری کو جو ہے وہ تفریش کیلئے اسلامباد منتقل کیا گیا ہے اسلامباد میں ہی فاظ چودری سے تفریش کی جائے گی اسلامباد پلیس جو ہے وہ اس کو مزید فاظ چودری کی تفریش کرے گی اچھا مدسر یہ بھی بتائے گا کہ مقدمے کے بارے میں آپ نے بتا دیا ایک تیب بتائے گا کہ دفعات کون کون سی درج کی گئی ہیں اور کیا آج ہی عطالت میں پیش کیا جائے گا انہیں ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آسکی ہے کہ اس کو آج ہی درج میں پیش کیا جائے گا یا پھر ایک دو روز بعد جو ہے وہ درج میں پیش کیا جائے گا تاہم جو مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں جو ہے وہ خوف و حرات پلانے شارنگیزی انتشار پلانے اور دھمکیاں دینے کی جو دفعات ہیں وہ شامل کی گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کے کام میں مضاقت کرنے کی جو دفعات ہیں وہ شامل کی گئی ہیں اور جو مقدمے ہیں وہ بھی سیکٹی الیکشن کمیشن عمر حمید کی مدیت میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے تو یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ نان بی لیبل ہیں یعنی کابل زمانت نہیں ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ جاتے ہی جو ان کی زمانت ہو جائے گی اور اس کی مکمل تفتیش ہوگی اور تفتیش میں جو ہے وہ چلان جو ہے بجوائے جائے گا پھر جو ہے وہ عدالت ان کی جو ہے وہ زمانت لے گی اور اس کے بعد جو تفتیشی افسران ہے وہ اس مقدمے کا جو ہے وہ چلان تیار کریں گے اور جو فواج عبدی کے بیانات ہیں وہ کلم بن کریں گے ان سے تفتیش کی جائے گی جو ان پر ایفتہ ایار میں جو بھی ان کے بارے میں لکھا گیا ہے جو بھی انہوں نے ارزام لگایا ہے الیکشن کمیشن پر اس کے بارے میں پوچھ کچھ کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا چلان تیار کر کے جو اسلام بارد قلیس ہے وہ جو ہے وہ عدالت میں بجوائے گی گستار تو فاہ چودری کو لاہور سے کیا گیا لیکن ان کا جو چلان ہے مدسر حسین ساتھی موجود رہے گا محمد اشواق نے بھی ہمی لاہور سے جوائن کیا ہے اشواق جیسے کہ مدسر نے بتایا کہ یہ نون بیلیبل فینس ہے آپ سے جانا چاہیں گے واضح ہو سکا ان کو کب پیش کیا جائے گا عدالت میں اور کیا آگے کاروائی کس طرح سے بڑھے گی دیکھیں فوجدری قانون کے مطابق بہت واضح ہے کہ اگر ایک زلے سے دوسرے زلے سے کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے تو اس کا پھر راہ داری ریمانڈ دینا ضروری ہوتا ہے اور اس سے کب بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی کو لاہور سے گرفتار کیا گیا اور مقدمہ اسلام آباد یا سنیور ڈسٹرک میں مقدمہ درست تھا تو ان کا پہلے راہ داری ریمانڈ مقامی ادالت جنرل جلق خیر سے لیا گیا اور پھر ان کو اسلام آباد منتقل کیا گیا تو فوجدری کے خلاف جو مقدمہ درست ہوا ہے اسلام آباد حرنہ قوتار میں ان کے خلاف الیکشن کمیشن کی مدعیت میں مقدمہ درست کیا گیا ہے الیکشن کمیشن پر تضحیق کا الزام لگایا گیا ہے اور جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس ہوئی ہے کہ فوجدری کو لاہور سے جردتار کیا گیا ہے تو اب فوجدری کو لاہور کی جلق خیری کی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے سازہ تری نفر کیے ہیں کہ جلق خیری میں پولیس کی اضافی نفری طائرات کی گئی ہے تو امکان واضح ہے کہ فوجدری کو پہلے جلق خیری میں پیش کیا جائے گا اور وہاں سے ان کا رہ داری ریمانڈ لے کر پھر ان کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا لیکن اس حوالے سے جب ہم متعلقہ حقام سے بات کرتے ہیں اور نامے جواب دیتے ہیں اور بلکل خموشی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس مرتحال واضح نہیں ہے جہاں تک فوجدری کے حلاف درج مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ بلکل ناقابل زمانت ہیں اور اس حوالے سے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جو مقدمہ ایف آئی اے میں درج ہوتا تھا تزہیر سے متعلق یا کسی اور وجہ سے متعلق اس کی جو زلہ کی شریف کے مجسٹریٹ ہیں وہ بھی زمانت لے کر فوری رہا کر دیتے تھے لیکن یہ مقدمہ الیکشن کمیشن کے سیکرلٹری عمر حمید کی مدعیت میں درج ہوا ہے اور اس مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ناقابل زمانت ہیں اسی لیے پہلے فوان چودری کا رہنسانی ریمان لینے کے بعد ان کو بقامی ادھالے پر پیش کیا جائے گا اور پھر ان کے جسمانی ریمان کی بھی استعداد کی جائے گی تو ابھی اب تک کی جو سالہ دن اپڈیس یہ ہے کہ فوان چودری کو لہور کی دلک شریف میں رہداری ریمان کے لیے پیش کیا جانے کا امکانات ہیں بلکل ٹھیک ہے شفاق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لہور میں ان کو پیش کیا جائے گا مقامی عدالت میں رہداری ریمان لیا جائے گا پھر اسلامباد منتقل کیا جائے گا ہماری ساتھ موجود رہے گا